ہائی فرینڈز ویلکم ٹو گلوبل ٹائم لائن آج کا ٹاپک ہے تیس سال بعد جوتوں سے پہچانی جانے والی ناش کی عجیب کہانی ناش جوتوں اور کپڑوں سے پہچانی گئی سیاران کے بوٹ کی آب و تاب ابھی تک باقی تھی تلوے کے ایک کونے میں مگر مچ کی تصویر بھی موجود تھی اور بکل کی سناہری نکل بھی قائم تھی کمپنی کا دعویٰ سچ نکلا جوتوں کی شان و شوکت تیس برس بعد بھی قائم رہی سویزر لینڈ کی کمپنی دنیا کے صرف ایک ہزار ہاندانوں کے لیے جوتے بناتی تھی جوتوں کے تلوے نیوزی لینڈ کی گائیں کے چمڑے سے بنائی جاتے تھے یہ سناہری چمڑے اور نیلے سنگوں والی گائیں ہیں اور دنیا کے کسی دوسرے حصے میں گائیں کی یہ قسم نہیں ملتی جوتے کی ٹو برازیل کے مگر مچوں کی جل سے بنائی جاتی ہے جوتے کا کواہ افریقہ کے سیاہ ہاتھیوں کے کانوں کے چمڑے سے تیار کیا جاتا تھا اور جوتے کے اندر ہیرن کے نرم چمڑے کی تیار چپکائی جاتی تھی اور پیچھے رہ گیا داگا تو ان جوتوں کے لیے پولٹ پروف جیکٹ میں استعمال ہونے والے داگے استعمال کیا جاتے تھے کمپنی کا دعویٰ تھا پچاس برس تک جوتے کی پالش حراب نہیں ہوتی جبکہ مٹی میں دفن ہونے کے ایک سو سال بعد تک جوتے کی آبوتاب برقرار رہتی ہے افغانستان کا بادشاہ زاہر شاہ اس کمپنی کا ممبر تھا زاہر شاہ جلاوطن ہوا تو سردار دعوت نے اس کمپنی کی ممبرشپ لے لی اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ اس کمپنی کا جوتہ استعمال کیا یہاں تک کہ جب 1978 کو اسے ہاندان کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد اس کی ناش جیپ کے ساتھ باندھ کر قابل شہر میں گسٹی گئی تو اس وقت بھی اس نے یہی جوتہ پہن رکھا تھا وہ ایک بدقسمت حکمران تھا اسے مرنے کے بعد گسل کفن اور جنازہ نصیب نہیں ہوا لوگوں نے دو بڑی بڑی قبریں کھو دیں اور اسے اس کے ہاندان کے تیس افرات کے ساتھ ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیا تھا اس کے ہاندان کے کسی فرد کا جنازہ نہیں پڑا گیا تھا وہ تیس پرس تک اس قبر میں پڑا رہا لیکن 26 جون 2008 کو ایک اتفاقی خدائی کے دوران یہ دونوں قبریں دریافت ہوئیں اور یوں جوتوں کے باعث ان کی ناش شنات کر لی گئی یہ جوتوں کے ذریعے شنات ہونے والی دنیا کی پہلی ناش تھی اور دنیا کو پہلی بار جوتوں نے بتایا ان کا مالک جنرل صدر محمد دودھان تھا صدر محمد دودھان افغانستان کے شاہی ہاندان محمد زئی سے تعلق رکھتا تھا وہ 18 جولائی 1909 کو پیدا ہوا اس نے ابتدائی تلیم جلیلی سکول کابل سانوی تلیم امینیا کالیج اور آلہ تلیم فرانس سے حاصل کی وہ سینٹ کرائی ملٹری اکیڈمی کا گریجوئیٹ تھا اس نے واپسی پر افغان فوج حکومت جوائن کی اور چوبیس ورس کی عمر میں میجر جنرل بنا دیا گیا وہ 1932 میں محس 25 سال کی عمر میں صوبہ نننگرہار کا جی او سی بن گیا 1935 میں وہ کندار کا جی او سی بنا اور اس سال اسے لیفٹنین جنرل کے عہدے پر پرموٹ کر دیا گیا وہ دنیا کا کم عمر ترین جنرل تھا 1946 میں اسے یونی فارم کے ساتھ وزیر دفاع بنا دیا گیا وہ پیرس برن اور برسلسلس کے لیے سفیر بھی بنایا گیا اور اسی دوران افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ نے اسے اپنی ہمشیرہ شہزادی زینب کا رشتہ بھی دے دیا وہ 1952 میں شاہ کے ذاتی الچی کی حیثیت سے سوویت جونین کے صدر مارشل سٹالن کی تدفین کے لیے ماسکو گیا اور یہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا وہ روسی حکملانوں اور کی جی بی کا منظور نظر بنا اور اس نے اس کی پشت پناہی کا آغاز کر دیا ستمبر 1953 کو شاہ نے اسے افغانستان کا وزیر اعظم بنا دیا وہ دنیا کا یونی فارم میں پہلا وزیر اعظم تھا وہ وزیر اعظم بھی تھا وزیر دفاع بھی اور آرمی چیف بھی اس نے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہوئے اپنے سردار محمد عظیم کو افغانستان کا وزیر ہارجہ بنا دیا اور آہست آہستہ پورے ملک کے احتیارات اپنے قبضے میں لے لیے وہ سوویت جونین کا فکری حلیف تھا چنانچہ اس نے روس کے کہنے پر پاکستان میں پشتونستان کی تحریک شروع کرا دی ساہر شاہ سردار دعوت کے ازائم اور تالے آزمہ فطرت کو پہچان گیا چنانچہ اس نے تین مارچ انیس سو تری سٹھ کو اس سے استیفہ لے لیا جس کے بعد سردار دعوت نے شاہ کے حلاف ساسشیں شروع کر دی شاہ کو اطلاع ملی تو اس نے یکم اکتوبر انیس سو چون سٹھ کو افغانستان کا آئین بدل دیا جس کی روح سے اب افغانستان کے شاہی ہاندان کا کوئی رکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا شاہ نے سردار دعوت کا راستہ رکنے کا بندوبستو کر دیا لیکن وہ یہ بول گیا کہ دنیا کا مضبوط سے مضبوط رین آئین بھی فوج کا راستہ نہیں روک سکتا چنانچہ ستارہ جولائی انیس سو تیہتر کو ظاہر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹھ لی گیا اور پیچھے سے سردار دعوت نے شاہ کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارچل لگا دیا اس نے انیس سو چون سٹھ کا آئین منسوک کیا افغانستان کو جمہوریہ افغانستان کا نام دیا اور بیک وقت افغانستان کا صدر وزیراعظم اور سینٹرل کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا اس نے اٹھائیس جولائی کو پارلیمنٹ بھی توڑ دی اور وہ ملک کا مطلق الانان حکمران بن گیا وہ ایک روشن حیال اور اتدال پسند شخص تھا اس نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک میں پردے اور داری پر پبندی لگا دی اس نے زنانہ کالجوں اور یونیورسٹری میں سکرٹ لازمی قرار دے دی مسجدوں پر تالے لگوا دیے اور ملک کے آٹھ برے شہروں میں اس کے دور میں قابل دنیا بر کے سیاہوں کے لیے ایشی کا اڑا بن گیا اس دور میں یورپ قابل سے شروع ہوتا تھا قابل کے بعد تہران ایشی کا دوسرا اڑا تھا استمبول تیسرا اور اس کے بعد پورا مشرقی یورپ ایشیوں پر کھل جاتا تھا سردار دہود نے پورے ملک میں سینکڑوں کی تداد میں عقوبت ہانے بھی بنا رکھے تھے حفیہ اداروں کے اہلکار اس کے محالفین کو دن دہاڑے اٹھا کر لے جاتے اور اس کے بعد کسی کو ان کا نام اور پتہ تک معلوم نہیں ہوتا تھا سردار دہود کے زمانے میں تیس ہزار کے قریب لوگ مسنگ پیپل کہلائے اور ان لوگوں کے لوحکین کو بعد ذاں ان کی قبروں کا نشان تک نہ ملا جنوری انیس سو چھوہتر کو اس کے حلاف ایک چھوٹی سی بغاوت ہوئی لیکن اس نے تمام باغیوں کے سر کلم کر دیئے ایک طرف اس کے مظالم جاری تھے اور دوسری طرف وہ عالمی میڈیا کو ایک جمہوریت پسند اور روشن حیال لیڈر کا چہرہ پیش کر رہا تھا اس نے روس کے ساتھ ساتھ مغرب کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے ستائیس فروری انیس سو ستتر کو اس نے ملک کو نیا آئین دیا ملک میں صدارتی طرز حکومت اور یک جماعتی نظام قائم کر دیا اور یہ وہ وقت تھا جب اس کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا اس نے مارچ انیس سو ستتر کو نئی کابینہ بنائی اور اس کابینہ کے سارے عہدے اپنے ہاندان اور دوستوں میں تقسیم کر دیئے اس وقت تک ملک میں اس کے حلاب لاوہ پک چکا تھا چنانچہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں حلق اور پرچم پارٹی اس کی محالف ہو گئیں ملک میں ہنگامیں سیاسی قتل و غارت گری اور مظاہرے شروع ہو گئے وہ ظالم انسان تھا لہٰذا اس نے اپنی عادت کے مطابق محالفین کو قتل کرانا شروع کر دیا اس نے سترہ اپریل 1978 کو اپنے سب سے بڑے محالف کیمونیسٹ لیڈر میر اکبر ہان کو قتل کرا دیا اور یہ وہ قتل تھا جس نے سردار دعوت ہان کے حلاف نفرت کو ایک نکتے پر جمع کر دیا اور میر اکبر کے قتل کے محس دس دن بعد ستائیس اپریل کو سردار دعوت کے حلاف فوجی بغاوت ہوئی اور فوج نے اسے اس کے بھائیوں بیویوں بیٹیوں کوتوں اور پوتیوں کو سب کو گولی مار دی اور اس بغاوت میں اس سمیت اس کے ہاندان کے تیس اکھار دعوت کی ناش کو جیتے ہیں قابل شہر میں گسیڑا گیا دعوت کی ناش جس جگہ سے گزرتی تھی لوگ اس پر تھوکتے تھے اور اسے تھوڑے مارتے تھے شام کو جب ناش کا سفر مکمل ہوا اور کفن کے بیر ہاندان کی دوسری ناشوں کے ساتھ اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا جو سردار محمد دعوت ہان کی ناش تیس پرس تک ایک گمنام قبر نے کھڑی لیکن پھر چھبیس جون دو ہزار آٹھ کو خدای کے دوران قابل شہر میں دو اجتماعی قبریں تریافت ہوئیں دونوں قبروں میں سولہ سولہ ناشیں تھیں ان ناشوں میں سے ایک ناش کے پاؤں پر مگرمچ کی خال کا جوتا تھا جو ہی جوتے پر پڑی خاک جاڑی گئی اس کی پاکش چمکنے لگی اور یہی اس جوتے میں یہ ناشت اور سردار دعوت کی ناش سامنے آگئی میں نے یہ حبر پڑی تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اللہ تعالیٰ کا نظام بھی کیسا عجیب ہے وہ جب کسی ظالم سے نفرت کرتا ہے تو اس کی قبر کی بھی بخشش نہیں ہوتی اور ظالم کے مرنے کے تیس سال بعد بھی اس کی سزا ہتم نہیں ہوتی بے شک ظالم پورے ملک کو اپنے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ وقت کو شکست نہیں دے سکتے یہ اللہ کو دوخہ نہیں دے سکتے اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے وہ جوتوں کو اس کی ناش کا حوالہ اور قبر کا قطبہ بنا دیتا ہے وہ اسے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا فرینڈز اگر آپ کو میری بھی ہائی فرینڈز ویلکم ٹو گلوبل ٹائم لائن آج کا ٹاپک ہے تیس سال بعد جوتوں سے پہچھائیں سال بعد جوتوں سے پہچھائیں